اور انہا چل میں پیٹے ڈراغن کے توانگ فائل کا ایک چپٹر ایسا بھی تھا جس کے بارے میں شاید ہی آپ کو پتا ہو جیہاں ہم بات کریں توانگ سے سٹے ایسے کانفلکٹ زون کی جو چین کی دکھتی رگ ہے جس پر قبضہ کرنے کے لیے ڈراغن نے پوری طاقت جھوگ دی ہے اور وہ ہے یانگ سر ریجن یہ ریجن بھی لسی کے پچیس ویبادت علاقوں میں سے ایک ہے جسے حاصل کرنا جنگ پنگ کا سپنا ہے اور اس کے لیے چین برسوں سے میند کر رہا ہے اور اسی کڑی میں نو دسمبر کو بھی اس کے تین سو جوانوں نے گھوس پیٹ کی کوشش کی چین اور بھارت کے جوانوں کے بھی جڑپ ہوئی لاتی ڈنڈے ہوئے لوہے کی روڈ چلیں ایسے میں سوال یہی ہے کہ آخر یانگ سے میں ایسا کیا ہے جس کے لیے چین اسے ہتھیانا چاہتا ہے دیکھئے اس رپورٹ میں اروناجل پردیش کے دوانگ میں ہوئی جھڑپ نے ایک بار پھر لیسی پر دناو بڑھا دیا ہے دو دسمبر کو بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ بھیڑنٹ ہوئی دوانگ سیکٹر پہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے چینی سینکوں کو ہندوستانی جابازوں نے پہلے دھویا پھر جم کر کھسیٹا اور اس کے ساتھ ہی دوانگ میں ڈراغن کے گھسپیٹ والی سازش کو ناکام کر دیا اور اسی کے ساتھ پیلے کا ڈرٹی پلان ناکام ہو گیا سینی سوتروں اور میڈیا ریپورٹس کی مانے تو اروناجل پردیش کے پشمی علاقے دوانگ سے قریب 35 کلومیٹر دور ہوتر پورٹ میں موجود یانگ سے ریجن میں دونوں دیشوں کے سینکوں میں ٹکراب ہوا آپ کو بتا دیں کہ لیسی کا یہ علاقہ ایک کانفلکٹ زون ہے یعنی دیوادی تھے تاوہ کیا جا رہا ہے کہ توانگ کے یانگ سے ریجن پر ہی کبزہ کرنے کے لیے چینی سینہ نے خسپیٹ کی تھی جبرن ویبادت زون میں گھس کر اندوستانی سینکوں کو دھمکانے کی کوشش کی تھی مگر جن پنگ کی ریڈ بریگیٹ کا یہ دانف پولٹا پڑ گیا بیلی کی ٹولی کا مقصد تھا یانگ سے پر اوید کپسا لیکن سامنے بھارتی سینہ کے ویر سپود سینہ دان کر کھڑے تھے لہٰذا چینی سینکوں کو پہلے تو لاتھی دنڈوں سے پیٹا اور اس کے بعد لوہی کی روٹ سے پرہار کرتے ہوئے ساری ہیکڑی نکال دی آخر میں چین کے سینکوں کو پیچھے ہٹنا پڑا تاوانگ میں ہندوستانی جوانوں کے آگے سرنڈر کرنا پڑا یانگ سے کی اوپر جو ہائٹ سے وہ بھارت میں کٹرول کی ہے اس کی بھی پرانہ اتیاس ہے انیس سو اسی میں کیا ہوا تھا اور تب جا کے بھارت نے یہاں پر یہ پوزیشن اوکپائی کی ابھی چین کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ بھارت نے یہاں پر پوزیشن اوکپائی کی ہے اور وہ ابھی کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی انہیلڈ ایریہ ہے اس کو اوکپائی کر لے گی میرے خیال سے پیچھے چار پانچ مہینوں سے یہ جو حرکت ہے چین کے وہ تھوڑی پٹرول زیادہ بڑھ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کارن ہو سکتا ہے کوئی ان کا ملٹری کمانڈر چینج ہوا ہو یا کوئی اس پرکار سے ملٹری کو انسٹرکشن دی گئی ہو آپ کو بتا دیں کہ یانگسے کو لے کر ویواد کافی وقت سے جاری ہے اس سے پہلے بھی اکٹوبر 2021 میں پی ایلے کے سینکو نے یانگسے میں خسپیٹ کی کوشش کی تھی توان کے اس ریجن کو ہتھیانے کی کوشش کی تھی جانتے ہیں کیوں دراصل ڈراغن یانگسے کی قریب سترہ ہزار فٹ اوچی چوٹی پر قبضہ چاہتا ہے تاکہ اس چوٹی سے ایلے سی کے دونوں اور کا کمانڈنگ ویو ملتا رہے ایلے سی کے ساتھ ویوادت علاقے کی نگرانی بھی آسانی سے ہو سکے یانگسے پر قبضے کے ساتھ ہندوستانی فوج کی بوکمنٹ پر لگام لگے یقین مانیے توانگ سے 35 کلومیٹر دور موجود یانگسے پرنیتک لحاظ سے کافی اہم ہے فیلال یانگسے چوٹی اور اس تک پہنچنے والے تمام راستوں پر بھارت کا ٹوٹل کنٹرول ہے ایسے میں فراغن کی منشاہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں یانگسے کو اپنے کنٹرول میں لے سکے یانگسے پر کب سے کے ساتھ بھارتی سینہ پر دباؤ پڑھا سکے ایلے سی کے اس ویوادت زون پر اپنا ہولڈ بنا سکے یانگسے جو ہے وہ دونوں دیشوں کے لیے ایمپورٹنٹ ہے چونکہ یہ چیئے ہائی گراؤنڈ ہے چائنا کے لیے یہ اس لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں ایک منسٹری ہے جہاں چھٹے دلائی لامہ کا جنم ہو آتا اور جو چودمہ دلائی لامہ ہندوستان آیا تھا وہ بھی اس منسٹری میں کچھ دن رکھ کر آیا تھا ایک ہائی گراؤنڈ اور وہ بھی قریب قریب سترہ ہزار پٹ کی اوچائی پر ہونے کے کارن یہاں سے تیبت کے اوپر نجل رکھی جا سکتی ہے ایلے سی کے پچیس ویوادت زون میں سے ایک ہے یانگسے اسے ہتھی آنے کے لیے بیتے کئی سالوں سے ڈراغن تمام طرح کے ہتھکنڈے اپناتا رہا ہے چوری چھپے گھسپیٹ اور جبرن مٹھےڑ کے ذریعے یانگسے بر تناو بڑھاتا رہا ہے مگر ایس دفعہ چین کی پی ایلے کو جو قرارہ جواب ملا ہے اسے چنپنگ پریگیٹ کبھی بھی بھول نہیں پائے گی تشکوں تک چین کو دو دیسمبر کی تاریخ یاد آئے گی مجھے بھول نہیں پیجو مطلقہ اگر اگر ارنوبار پردیش میں تو یانگسے میں ایک بار نہیں کئی بار چائنہ ایسا کر چکا ہے دو ازار سولے میں تو کریب دو سو سے دھائی سو پی ایلے کے سولجرز اس جگہ پر آ گئی تھے جنہیں بات میں ہٹایا گیا کچھ سمیہ کے پسچاس اور اس کے بعد پچھلے ساتھ اکٹوبر میں بھی چائنہ کے کچھ سولجرز یہاں تک آئی تھی جنہیں بھگا دیا گیا تھا اور اب نو دسمبر کو بھی وہ آئے لیکن نو دسمبر کو جو انہیں بھگایا گیا وہ اس ترقیق میں بھگایا گیا کہ ہمارے پچاس سپاہی چائنہ کے کیمپ کا چلے گئے ان کو بھگاتے ہوئے گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ یانکسے چین کو اس لیے بھی پیارا ہے کیونکہ یانکسے سامرک اور دھارمک لحاظ سے اہم ہیں یانکسے میں بہت دھارم سے جڑے کئی بڑے بٹ ہیں یانکسے ریجن میں قریب 108 جل پرپات ہیں جنہیں دبتی سنسکرتی میں پویتر مانا چاہتا ہے چین بھی ان 108 جل پرپات کو پویتر مانتا ہے یانکسے ریجن کے پہاڑی علاقوں میں کئی ایسی گفائیں بھی ہیں جنہیں چینی ناغرک پویتر ستھل مانتے ہیں سال 2019 میں بھارت اور چین کے بیچ یانکسے کے دھارمک ستھلوں پر آواجاہی سے جڑا پرستاؤ بھی پیش گیا گیا تھا بگر لگداخ میں سیما ویواد پھر گلوان کانڈ کے چلتے بھارت نے چین کی تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا بس پھر کیا اسی کے چلتے ڈراغن باوکھلا گیا جن پنگ کا ماتھا ڈھنک گیا ایسی میں ڈراغن ہر حال میں یانکسے چھوٹنی پر گبزہ چاہتا ہے اس کے لیے اس نے اس کانفلکٹ زون میں پیلے برگیٹ کو پوری طاقت کے ساتھ جھوک رکھا ہے 2021 کی طرح اس بار ڈراغن سینا پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی دعوے کے مطابق پیلے کے قریب 300 سے زیادہ سینکوں نے توانگ میں ایک ساتھ دھاوا بولا تھا بگر بھارتی سینا کے جوانوں نے اپنے جذبے اور پراکرم سے چینی سازش کو نہ صرف ناکام کر دیا بلکہ توانگ میں ہی دھول چٹا دی بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت بچ موسیقی